اسی طرح سے اختصار سے کچھ اور باتیں میں بتاؤں گا ایک تربیت بچے کی کریں گے اگر ہم تو کن چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے جو لوگ تربیت کرتے ہیں ان کو کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے نمبر ایک تعلیم میں آسانی اور رغبت پیدا کریں آپ پیٹائی کر کے پڑھا رہے ہیں اس کو آپ نے خوب پیٹا اس کو کہیں پڑھا آپ نے اپنے عمل سے اس علم سے نفرت اس کو پیدا کر دی کہ میں اس کی وجہ سے پیٹا ہوں تو یہ اصل مجرم ہے تو دین کا جو علم ہے اگر آپ پیٹائی کے ساتھ میں اس کو پڑھا رہے ہیں کہ مطلب آپ ایک نیگٹیو فیلنگ اور دین کا علم دونوں کے اندر ہمیشہ 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 جوڑ پیدا کر رہے ہیں تو جب بھی دین کے علم کا معاملہ آئے گا وہ نیگٹیو فیلنگ اس کی پیدا ہوگی ہے اس پہ کئی ایکسپیرمنٹس کیے ہیں سائیکولوجس نے چوہوں کے اوپر اور انسانوں کے اوپر نجانک اس کے اوپر ہے انہوں نے بتا کہ اگر ایک ریاکشن ایک شاک دیا جائے چوہے کو اور پھر اس کے ساتھ میں ایک ٹریٹمنٹ اس کی کی جائے ریپیٹ اس کو کیا جائے بار بار تو پھر وہ اس شاک کے بغیر وہ ایسا کرنے لگتا ہے تو بچوں کو آپ ایک ایموشن ان کا پیدا کر رہے ہیں مار پیٹ کے پھر پڑھو بورنے کو تو یہ اس علم سے ان کو نفرت ہوگی یا اتنا مشکل بنا کر دین کی بات اس کے سامنے پیش کر رہے ہو کہ وہ سمجھ نہیں پائے گا جیسے بچوں کہنا تو گناہ کرے گا اللہ جہنم میں ڈال دے گا تجھ کو پہلے سی اللہ کے بارے میں ٹینشن پیدا کر دیا اس کو بجائے اس کے آپ کہیں تو اچھے کام کرے گا اللہ بہت انعام دے گا تجھ کو کیا دے گا ہور دے گا اس کو ہور بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ کیا کہیں گے آپ بتائیں اس کو اللہ اچھی کھانے کی چیزیں دے گا اچھا لباس دے گا اچھا گھر دے گا اس کی جو ذہنیت ہے اس کی اعتبار سے آپ بتائیں مابا بعض وقت الٹی سیدھی بچوں کو بتاتے ہیں اور اس سے کنفیوجن پیدا ہو جاتا ہے اس کو اور بھی کنفیوجن پیدا ہوتا ہے تو آپ وہ چیزیں اس کو سکھائیں جو اس کی ذہن میں آنے جیسی ہیں لہٰذا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے دو باتیں بچوں کی تعلیم میں یاد رکھنا چاہئے تیسیر اور تبشیر بچوں کو جو بھی بات آپ سمجھائیں آسان کر کے سمجھائیں ایک دو ایسے انداز میں سمجھائیں کہ اس کا دل اس کی طرف اٹریکٹ ہو اس کو رغبت ہو نفرت نہیں بلکہ اس کو رغبت ہو اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علمو ویسرو ولا تعسیرو سکھاؤ علم سکھاؤ اور آسان کرو مشکل مت بناؤ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلِيَسْكُتْ اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے چھپ ہو جائے آپ بچے کو بعض وقت ہوتا ہے بہت محبت اور ارمان سے بچے کو سکھا رہے ہیں اب بچہ اس کو پڑھنے کہہ اِنَّا عَعْتَيْنَا کَلْكَوْثَر وہ کچھ کا کچھ پڑھ رہا ہے ایک بار دو بار اب اس کا برداشت نہیں ہو رہا خوب دھولائی کی مزاگ کرتا ہے میرے ساتھ اس کو نہیں آ رہا ہے پڑھنے اس کو نہیں آ رہا ہے وہ مزاگ نہیں کر رہا ہے اب اس کو غصہ آ رہا ہے تو غصہ جب آپ کو آئے بچے کو پڑھاتے وقت میں آپ برداشت کریں یہ اصول یہاں پر تعلیم کی سلسلے میں ہے کہ معلم کو صبر والا ہونا چاہیے